سید مراد علی شاہ تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب اس فیصلے نے کئی سوال یا نشان اٹھا دیئے کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کو وزیر اعلیٰ سندھ منتخب کیا جائے سید مراد علی شاہ پہلی بار کب وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے سید مراد علی شاہ کے والد کون تھے اور وہ کیا کرتے تھے مراد علی شاہ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے سیاست سے پہلے سید مراد علی شاہ کیا کرتے تھے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ ایسی شخصیت کے بارے میں جو سندھ کی شان اور سندھ کے لوگوں کے جان ہیں ناظرین چند روز قبل سندھ اسیمبلی سے 122 ووٹ حاصل کر کے سید مراد علی شاہ لگاتار تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے ہیں یہ سندھ کی تاریخ میں پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہیٹرک کی ہیں پہلی دفعہ قائم علی شاہ کے زیادہ عمر کی وجہ سے دو ہزار سولہ میں ان کو ہٹا کر مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ منتخب کیا گیا اس کے بعد یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ الیکٹ ہوئے اور اب دو ہزار چوبیس میں یہ ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ سندھ الیکٹ ہو چکے ہیں ناظرین تیسری دفعہ ان کے وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہونے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ یقیناً انہوں نے سندھ عوام کے لیے بہت کام کیا اسی لیے وہ انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہی راج کریں ناظرین سیم سندھ بننے سے پہلے سید قائم علی شاہ کے دور میں یہ وزیر اعلیٰ پاشی بھی رہ چکے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے سید مراد علی شاہ کے والدین اور پیدائش کے بارے میں تو ان کا تعلق صوفی سنی خاندان سے ہے یہ آٹھ نومبر 1962 کو سید عبداللہ شاہ کے گھر پیدا ہوئے جو کہ بزاتے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد علی شاہ سیون شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی سیون شریف سے ہی حاصل کی انہوں نے فیسی ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالیج سے کی ہے اور اس کے بعد نادر شاہ ایدل جی دنشاہ ینورسٹی میں انجنئرنگ پروگرام میں داخلہ لیا اور بعد ازاں ایک سکالرشپ کے ذریعے یو ایس سے چلے گئے اور وہاں کیلیفورنیا کی سٹینفورڈ ینورسٹی سے اپنا ایم ایسی مکمل کیا لیکن وہ یہاں نہیں رکے انہوں نے اسی ینورسٹی سے ایکنومک سسٹم میں بھی ماسٹرز کیا پہلے تو پاکستان آ کر انہوں نے ایز ای انجنئر بہت سی جگہوں پر کام کیا اس کے بعد انہوں نے بینکنگ بھی کی لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سیاست جوائن کر لی پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو بے حد پسند کیا جاتا ہے اور اچھا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہونی کی وجہ سے یہ عوام کے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان پر عمل درامت بھی کرتے ہیں اگر ان کا سیاسی کیریئر دیکھا جائے تو بہت سی اپنٹ پارٹیز کی حکومت میں ان کی وفاق کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے یہ معاملات کو پرسکون انداز میں حل کرنا جانتے ہیں وزیر اعلی سندھ منتخب ہوتے ہی انہوں نے سندھ اسیمبلی میں سپیچ کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر پی ٹی آئی کا نام لے کر ان کے عراقین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسیمبلی الیکشن میں حصہ لیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سید مراد علی شاہ نے وزیر اپاشی اور وزیر معاشیات سندھ کے طور پر بھی بہت سے کارناہ میں انجام دیئے ہیں